کلیم ٹھوک ڈالا اپنی میڈیا کے اندر خاص طور پر انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ اس کے پیچھے چائنہ اور پاکستان سے ریولیشن کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا شروعاتی دنوں میں یہی نیریٹیو پھیلایا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان اور چائنہ نے مل کے کیا ہے تو ازرائیلی ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی میں انہوں نے کیا ہے ابھی اس کے حوالے سے کچھ کہا نہیں یہاں جی بات کریں گے اسرائیل میڈیا کے اسرائیل میڈیا انڈیا کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے انڈیا کے فورن پولیسی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے اور یہاں پہ بنگلہ دیش کس طرح ایک بہت چیلنجنگ قسم کی کنٹری ثابت ہونے جا رہا ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا کی کیا سوچ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے اس کے بارے میں اسرائیل کا ایک بہت اہم میڈیا انہوں نے ایک بہت اہم آرٹیکل جو ہے اس کو پبشش کیا ہے اس میں انڈیا کو کرٹیسائز کیا گیا ہے انڈیا کی فورن پولیسی پر بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا جس نظر سے بنگلہ دیش کو دیکھ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور کیونکہ انڈیا نے بنگلہ دیش میں ریولیشن کی حوالے سے بہت ساری کنٹریز کو کہا کہ یہ اس میں شامل ہے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا کبھی کہا امریکہ شامل ہے تو اس طرح کی جو باتیں کہی گئی ہیں اسرائیل میڈیا کی جانب سے کیا کہا گیا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں اور آگے بنگلہ دیش کتنا ٹاف ٹائم انڈیا کو دینے جا رہا ہے ابھی میں آپ لوگ سچ ریپورٹ شیئر کروں گی بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ریپورٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے آکھر تک دیکھنا دن آپ لوگوں نے اپنا ایلسز لازمی شیئر کرنا ہے اب ویڈیو دیکھتے سے بہلے چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پلٹ کریں اور اسرائیل کے درمیان لمبے عرصے تک سٹرٹیجک ٹائز رہے ہیں اور مودی کے آنے کے بعد دونوں کے درمیان جو سٹرٹیجک ٹائز ہیں یہ مزید گہرے ہوئے ہیں اس کی وجہ اصل میں سیاسی ہے انڈیا کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے اور اسرائیل کے اندر اس وقت جو پارٹی ہے نیتن یاہو کی اور ان کے جو تحادی ہیں اب یہ جو دونوں ایڈیولوجی ہیں ان کے اندر ایک سیاسی سیمیلیریٹی ہے اور وہ سیمیلیریٹی یہ ہے دونوں کو انٹی مسلم موٹ بھی کہیں کے ہی پہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور دونوں کی ایڈیولوجیز کی اندر مسلمان فیکٹر آپ کو ضرور نظر آتا ہے زینسٹ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے مسلم نیبر سے خطرہ ہے اور ہندو توادی بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے مسلم نیبر سے خطرہ ہے لہذا یہ جو انٹی مسلم فیکٹر ہے یہ دونوں آئیڈیولوجیز کو قریب لا رہا ہوتا ہے اب ایشیا کے اندر ازرائیل کا سب سے بڑا جو دوست کنسیڈر کیا جاتا ہے ازرائیلی خود بولتے ہیں that is انڈیا اور انڈیا کے ساتھ پھر as a result ان کے بڑے گہرے defense relations آپ کو نظر آتے ہیں now جیسا کہ ازرائیل کا ایشیا کے اندر سب سے بڑا دوست ہے ہی انڈیا لہذا انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نیبر اڈ میں انڈیا کے کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے certainly یہ area of interest ہے ازرائیلی ایکسپرٹس کے لئے اب بنگلہ دش کے اندر جو ریجیم چینج ہوئی ہے وہاں پر ایک نئی سرکار آئی ہے اور پرو انڈیا سرکار گئی ہے اس چیز کو ازرائیل کے ایکسپرٹس بھی study کر رہے ہیں اور وہ بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ what this mean for India and for Israel as well وہ سمجھتے ہیں مجموعی طور پر collectively اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انڈیا کے لئے برا ہوا ہے certainly اور زیادہ challenges انڈیا کے لئے create ہوئی ہیں اور یہ چائنہ کے لئے بہت اچھا ہوا ہے اور پاکستان کے لئے بھی بہت اچھا ہوا ہے at the same time interestingly میں بہت سار ان کے ایکسپرٹس کو دیکھ رہا تھا یہ جو انڈیا انٹیلیجنس نے شروعاتی دنوں میں ایک claim ٹھوک ڈالا اپنی ویڈیا کے اندر خاص طور پر انہوں نے یہ افواہ وڑا دی کہ اس کے پیچھے چائنہ اور پاکستان تھے revolution کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا شروعاتی دنوں میں یہی narrative پھیلایا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان اور چائنہ نے مل کے کیا ہے تو اسرائیلی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی میں انہوں نے کیا ہے ابھی اس کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ جو انڈیا کا claim ہے چائنہ پاکستان کے حوالے سے اس میں کتنا وزن ہے اچھا ایسرائیل کا ایک بڑا think tank ہے جسے کہتے ہیں بیسا دی بین ساداد سینٹر فور سٹریٹیجک سٹریڈیز یہ وہاں کا ایک بڑا think tank ہے انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس پہ اور اس کا انڈیا پہ کیا اثر پڑے گا اس پہ ایک انٹریسٹنگ بات کہی ہے وہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ تیسٹ فور انڈیا وہ تیسٹ اس کو کہتے ہیں آگے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں لیکن ایک بڑی انٹریسٹنگ بات انہوں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹرم انہوں نے منشن کیا ہے کہ انڈیا انڈ اٹس لٹل سسٹر تو دی نورتیسٹ بانگلہ دیش یعنی وہ جو سیون سسٹر سٹیٹس ہیں انڈیا کی یہ ان کی چھوٹی مہین ہے بنگلہ دیش اب یہ وہی ٹرم ہے جو کہ کچھ روز پہلے آپ کو یاد ہوگا پروفیسر شاہدو زما جو کہ ایک بڑے بنگلہ دیش کے ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں پروپوز کیا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی درمیان نیوکلیئر ٹریٹی ہونی چاہیے اس سپیچ کی اندر اگر آپ کیئرفول ہی سنیں تو اس میں وہ یہی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ انڈیا بنگلہ دیش کو اپنے سیون سسٹر سٹیٹس کی ہی طرح ایک اور سسٹر بنانے کی کوشش کر رہا تھا یا اس کا ابجیکٹیو یہی تھا کہ یہ ایک اور سٹیٹ ہو جائے اسی طرح کی ایٹھ سسٹر سٹیٹ یوں سمجھیں کہ بنگلہ دیش بن جائے یہاں پر آپ کو کچھ ایسی ہی ترم مینچن ہوتی ہوئے نظر آئیے اینڈیا انڈیٹس لیٹل سسٹر تو دی نورتیسٹ بنگلہ دیش اچھا ویسے تو یہ کافی لمبا چوڑا آرٹیکل ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بڑھ لیجئے گا لیکن اس کے اندر انہوں نے چائنا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ باتیں کی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پر شیئر کرنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ انسٹیبلیٹی ان بنگلہ دیش should harm economic development between the countries increase the risk of terrorism and lead to an increase in the influence of انڈیا's rivals چینہ اور پاکستان in the country all of which are causes of considerable concern for نرندرہ مودی who has sought to cultivate bangladesh as a significant pro-انڈیا stronghold in the region جب مودی نیا elect ہو کے آیا تیسری مرتبہ تو شروعاتی دنوں سے ہی اس کی foreign policy کافی clear تھی اس کی جو foreign policy کا center نظر آ رہا تھا مرکز وہ نظر آ رہا تھا اس کی neighborhood first policy اور neighborhood first policy میں بھی جو سب سے زیادہ attention وہ دیتا ہوا نظر آیا شروعاتی دنوں میں وہ دیتا ہوا نظر آیا بنگلہ دیش کو یہ جو ابھی تیسری مرتبہ elect ہو کے آیا ہے اس پر سب سے زیادہ جو criticism کیا جا رہا تھا وہ اس کی field foreign policy کے حوالے سے ہی کیا جا رہا تھا کہ external front space نے کافی نقصان پہنچا ہے اب اس میں بنگلہ دیش کو اس نے central ایک position دی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شیخ حسینہ مہینے کے اندر تین تین مرتبہ ادھر جا رہی تھی نیو ڈلی کے اندر جو کہ بڑا unusual ہے اور اس پہ بھی ہم نے یہاں پر بات کی تھی اس program کے اندر کہ یہ کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے visits ایک کے بعد ایک کرنے کی کچھ بھرم رکھا جاتا ہے مطلب اتنا زیادہ بھلے ہی کتنے friendly relations ہوں اتنا زیادہ تابر توڑ visits شعبہ نہیں دیتی کسی بھی head of the state کیونکہ ہر دو تین دنوں کے بعد وہ نیو ڈلی کی طرف جا رہی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مودی کے لیے set back ہے جو کہ بالکل ہے وہ ٹھیک بول رہے ہیں یعنی اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کے جو never heard first policy والی جو designs تھی جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی ہیں designs ساری کی ساری لیکن اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پھر انڈیا کے جو rivals ہیں چائنا پاکستان جیسے ان کا influence یہاں پر بڑھے کا ڈھاکہ کے اندر لیکن at the same time بڑھے انٹریسٹنگ بات کر رہے ہیں کہتا ہے انڈیا انٹیلیجنس hasn't to announce that چائنا and پاکستان are behind the radicalization and hot bloodness in بنگلہ دیش it is difficult to verify these claims but they reflect the Indian perception that instability in بنگلہ دیش is an expression of geopolitical changes in the region بہت important بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو انڈیا کی انٹیلیجنس نے ہٹ بڑا ہٹ میں جلدی جلدی میں الزام ڈال دیا پاکستان اور چائنا کے اوپر اس کو ذرا verify کرنا مشکل ہے کہ وہ اس کے پیچھے تھے یا نہیں تھے غالبا انہوں نے جلدی میں یہ الزام لگایا ہے جلدی جلدی میں یہ الزام انہوں نے لگا دیا ہے now آخر میں ایک بڑے important question پہ discussion کرتے ہیں کہ اس کا ایزرائیل کی اوپر کیا impact پڑے گا بہت بڑا impact ان کے اوپر بھی پڑے گا ایشیا کے اندر جیسے کہ میں نے کہا کہ ایزرائیل کا سب سے بڑا دوست انڈیا ہی ہے انڈیا ہی ان کا سب سے بڑا غالبا انہتھیاروں کا خریدار بھی ہے اور انڈیا ہی ایک واحد reliable partner ان کے لئے پورے ایشیا کے اندر on the other hand اگر آپ دیکھیں تو یہ جو غزہ کی جنگ شروع ہی ہے باید اوے غزہ کی جنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے نئی update صاحب پہ کیوں نہیں بتاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی یہاں پر کہتا رہا ہوں کہ وہاں pause کا button دبا ہوا ہے کوئی نئی development نہیں ہے جیسے ہی نئی development ہوں گی تو اس پہ بات کریں گے غزہ کے حوالے سے بھی ایک pause کا button دبا ہوا ہے جب تک بائیڈن کی سرکار موجود ہے کچھ ہی ہفتوں کی مہمان ہے تب تک کوئی نئی development expected نہیں ہے اسی سائر کے حوالے سے بات چیز چل رہی ہے وہاں پر لیکن یہ بات چیز کس حد تک effective رہے گی کس حد تک نہیں رہے گی اس حوالے سے کچھ کہے نہیں سکتے بائیڈن کی سرکار اختتام کی طرف جا رہی ہے expected یہی ہے کہ ٹرمپ آئے گا اب ٹرمپ کے آنے کے بعد ہی غالباً کوئی major development غزہ کے حوالے سے expected ہے otherwise صورتحال وہی کہ وہی ہیں وہی ادریلی درشدگردی جا رہی ہے وہاں پر فلسطینیوں کے خلاف وہی وہاں پر ماردھار قتل و غارت ہو رہی ہے وہی حزباللہ وانوں کے ساتھ ان کی اگر یہ پورٹ آپ لوگوں نے ریکھی یہ کافی انہوں نے اہم بات کی ہیں بنگلہ دیش کیس طرح بہت بھرا جو چیلنج ہے وہ انڈیا کو دینے جا رہا ہے کہ چائنہ اور پاکستان سے ظاہری سی بات ہے بنگلہ دیش کی جو دوستی ہے وہ اور ریلیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرو پاکستان اور بنگلہ دیش کیو سینٹیمنٹ ہے وہ انڈیا کو بہت بڑا دھجکہ دینے چاہ رہا ہے انڈیا کو اس چیز کیلئے تیار رہنا چاہیے ساتھ ہی یہاں پہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش میں ریولیشن کے حوالے سے جو ایک اپنا پرسیپشن اپنا جو پھوٹ سے وہ شیئر کی ہے کہ یہاں پہ جی چائنہ اور پاکستان ہے اس کے پیچھے اور یہ سب کچھ اس نے کروایا دین انڈیا کہتا ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ نے کروایا امریکہ نے مر سب گیم کھیلا تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ آپ کی صحیح نہیں ہیں اور آگے جا کہ یہ غلث ثابت ہوں گی اور ان کو اتنی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تو یہاں پہ ایک یہ چیز ہے اور زیادہ یہاں پہ سیون سسٹر سیٹس کی بات کی کہ بنگلہ دیش جو ہے آٹھویں سٹیٹ ہے انڈیا کی ہی ایک سٹیٹ بنا دیا جائے اور ہی ٹرائیڈ اٹھو سو ویل تھو شیخ حسینہ جس طرح اس نے انڈیا نے اپنا انفلنس بنگلہ دیش کے اندر زبردستی بنا کے رکھا لیکن جیسے ہی شیخ حسینہ کی سرکار گئی تو بنگلہ دیشیوں نے کس طرح اپنا گصہ نکالا کس طرح اپنا اینگر شو کیا اور یہ جو ایک نیا سینٹیمنٹ اب اوبر کے آیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں چائنا جو ہے بنگلہ دیش میں جو ہے مزید انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جبکہ انڈیا ٹوٹلی آؤٹ ہوتا جا رہے ہیں کہ انڈیا اتنا آؤٹ ہو گیا ہے اور تو یہاں بھی انہوں نے موڈی کی پولیسی کی بات کی کہ ان کی فورن پولیسی جو ہے ان کو بہت بھڑا جھٹکہ دینے جا رہی ہے آلیڈی بہت بھڑا جھٹکہ دے چکی ہے کیونکہ موڈی نے اپنی فورن پولیسی کو لے کے بہت زیادہ عجیب قسم کا رویہ جو ہے بنا کے رکھا انڈ شیئر خسینہ جب تھی ان کو ان کے لیے بہت زیادہ آسانیہ تھی لیکن اب جب شیئر خسینہ جا چکی ہیں تو دے شوڑ نو کہ اب دوسری گورنمنٹ ہے تو ہمیں دوسری پولیسی کو فالو کرنا ہوگا لیکن یہاں پہ کسی کسی جن کی جو فورم پولیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ایک ہی پولیسی کو فالو کیا گیا اور آہ زیادی سی بات ہے یہاں پہ انڈیا کی ٹریڈ کو بہت بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے یہاں پہ ویس پنگول کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کلکتہ کو بہت بڑا رخصار ہو رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیشیوں نے ان سٹیٹس میں جانا ہی چھوڑ دی ہے وہ ہر سال ان سٹیٹس میں جاتے تھے انہوں نے جی بائیک کر دیا تو یہاں پہ ایک بہت بڑا دھجکہ موڈی اپنے لوگوں کو دے رہا ہے اپنے لوگوں کو نقصان پنچار رہا ہے اب بھلے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے آپ لوگ کیا کیا سوالے سے آپ کیا کہنا جو بھی کہنا چاہتے لازم کامن سیکشن میں ویڈیو کو لازم بھی لائک اور شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اپنے چینل کا بھی آگل سی یو جیو جیو آگل آپ اس